حضرت علامہ ابو لیس رحمت اللہ علیہ اٹھائیں گے تو کہیں گے مفرجتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہ ہی کرتے ہیں اور ایک لمحہ بھی میری نافرمانی میں نہیں گزارتے جناب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ورمایا کہ جب کوئی بندہ خوفِ الہی سے کامتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جڑ جاتے ہیں میرے دوستو خوفِ الہی اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں تقوی نصیب فرمائے آگے ایک اقایت ہے کہ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں ممتلا ہو گیا وہ عورت کسی کافلے کے ساتھ باہر کے سفر پر روان ہو گئی جوان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی کافلے کے ساتھ چل پڑا جب کافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی رات کو انہوں نے وہیں پڑاؤ کیا جب سب لوگ سو گئے تو وہ نوجوان چھپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میں تشبہ بنت پہ انتہا محبت کرتا ہوں اور اس لئے میں کافلے کے ساتھ آ رہا ہوں عورت بولی جا کر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا جوان نے فرت مسررت سے سارے کافلے کا چکر لگایا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ غافل پڑے ہیں سو رہے ہیں کسی کو پرواہ ہی نہیں عورت نے بوچھا کہ اللہ کے بارے میں تیرا کیا حیال ہے معزیز سامین کیا وہ بھی سو رہا ہے عورت نے بوچھا کہ اللہ کے بارے میں کیا ہے کیا وہ بھی سو رہے ہیں جوان بولا کہ اللہ تو نہ کبھی سوتا ہے نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے تب عورت بولی لوگ سو گئے تو کیا اللہ تو جاگ رہا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے اس سے ڈرزنا ہم پر فرض ہے جوان نے یوں ہی یہ بات سنی تو خوف خدا سے لرز گیا اور برے ارادے سے تائب ہو کر گر واپس چلا گیا کہتے ہیں کہ